مدھے پردیش کی جہاں میٹرو پولیٹکس تیز ہو گئی ہے دراصل بھوپال اور ان دور کے میٹرو پروجیکٹ پر سالوں سے پردیش واسیوں کی نظریں اور امیدیں تو ہیں ہی لیکن اب چناوی سال میں یہ بی جے پی کانگریس کے بیر سیاست کا اکھاڑا بنتا دکھ رہا ہے کیونکہ ستہ پکش کی اور سے ستمبر میں ان دور میٹرو کے ٹرائل کا دعویٰ کیا گیا ہے تو کانگریس نے ستمبر میں میٹرو کا ٹرائل ہونے پر بی جے پی کے منطری بھوپیندر سنگھ کو ایک لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے آج چرچہ اسی مسئلے پر کہ چناوی سال میں پٹری پر دوڑے گی میٹرو ستمبر میں ان دور میٹرو کا کیا ٹرائل رن پورا ہو پائے گا سوال یہ بھی دوہزار تئیس میں ان دور بھوپال کے لوگوں کا میٹرو کا سپنا پورا ہوگا یا پھر نہیں آج اسی پر چرچہ کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی ریپورٹ آپ دیکھئے مدی پردیش میں چناوی سال میں میٹرو پولٹک سٹیز ہو گئی ہے دراصل شاسن کی اور سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ستمبر دوہزار تئیس تک بھوپال اور خاص کر ان دور میٹرو کے پہلے چرن کا ٹرائل رن پورا کر دیا جائے گا ادھر وپکش نے ستہ پکش کے اس دعوے پر نہ صرف سوال اٹھائے ہیں بلکہ کھلونہ ٹرین چلا کر بی جے پی پر تنج بھی کسا ہے وپکش یہی نہیں رکا بلکہ ستمبر تک میٹرو کا ٹرائل کر لینے پر نگری پرشاہ سن منتری بھوپیندر سنگھ کو ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے بھوپیندر سنگھ جو منتری ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ستمبر میں میٹرو کا ٹرائل رن اندور میں ہو جائے گا کل میں نے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ جس میں الیکٹرانک انجینئرز سیویل انجینئرز اور کچھ ان ریلوے کے جو ادھکاری تھے جو ریٹائر ہو چکے ان کے ساتھ پورے ٹریک کا دورہ کیا ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ستمبر دوزار تیویس تو بہت دور کی بات ہے اگلے ورش ستمبر دوزار چوویس تک بھی میٹرو کا کام جو پرائلٹی کاریوڈور ساڑھے پانچ کلومیٹروں ٹرائل رن کی بات ہے وہ نہیں ہو سمتا ہے میں نے ایک لاکھ روپے کا انام گوشت کرا بھوپین سنگھ جی کے لیے کہ ستمبر میں اگر آپ ٹرائل رن دکھا دیں گے اُدھر بھوپیندر سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ستمبر میں ٹرائل بھی پورا ہوگا اور اگلے سال جنوری فروری سے اندور میٹرو فرراتہ بھی بھرے گی بیرحال آگے بڑھنے سے پہلے اندور میٹرو پر اب تک کیا کچھ ہوا ہے اس پر بھی نظر ڈالیتے ہیں 2019 میں تتکالین سیم کملنات کے سمیں اندور میٹرو کے لیے بھومی بوجن کا کام ہوا 2021 میں پروجیکٹ کے لیے پہلے چرن میں 245 کروڑ روپے جاری کیے گئے اس کے بعد قریب 700 کروڑ روپے سے بھوپال اندور میٹرو کا کام کیا جا رہا ہے ستمبر 2023 تک اندور میں قریب 5.9 کلومیٹر کے چھتر میں ٹرائل رن کی گھوشنا ہوئی ادھکاریوں کے مانے تو میٹرو کا 60% سے زیادہ کام پورا ہو گیا ہے سیم شیو راج نے کیندری ریل منطری سے ویششا کی اپلپد کروانے کا بھی آگرہ کیا ہے سال 2023 میں اندور واسیوں کا میٹرو ڈریم پورا ہو پائے گا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن اندور کے لیے میٹرو اتنی ضروری کیوں ہے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں بڑھتی عبادی کے ساتھ اندور شہر میں ٹرائفک کا دباؤ وڑ رہا ہے 2022 میں اندور کی عبادی 74 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی بڑھتی جنسنخیہ کے لیے ٹرائفک کو درست کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے اندور میں میٹرو یا تایات کا ایک بہتر وکلپ ہوگا میٹرو سے پیٹرول ڈیزل کی خپد بھی کم ہوگی اور سب سے سوچھ شہر اندور کی ہوا بھی سوچھ رہے گی میٹرو سے اندور میں آرثیق اور دویفسائی گتیوی دھیاں اور تیز ہوگی اندور اور بھوپال میں میٹرو کی مانگ پرانی ہے لنبے سمیے سے اندور بھوپال میں میٹرو چلانے کو لے کر بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے ہیں کانگریس بی جے پی میں سے لے کر کریڈٹ پولٹکس بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب سیاست کی سوئی ستمبر کی اس تاریخ پر ٹک گئی ہے جب میٹرو کو پٹری پر دوڑانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کس کے دعویٰ اور کس کے آروپوں میں کتنا دم ہے اور چرچہ کرنے کے لئے چار خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے پریچہ کرا دیتا ہوں وی کے اگنیوتری جی ہیں نیٹرو ایکسپرٹ ہیں ستیش سنگھ جی ہیں ٹاؤن پلانر ہیں پردیپ ماہور جی ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں اور شہری آر خان جی ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے آپ چاروں کا بہت بہت سباغت ہے پردیپ جی چنواتی سوکار ہے ایک لاکھ روپے انعام دینی کی بات کر رہے ہیں کانگریس کے نیتا یہ جو کام ہو رہا ہے ان کے انعام کے لئے نہیں ہو رہا ہے جنتا کے لئے ہو رہا ہے اور جنتا کو جو بادہ کیا ہوا ہے وہ پون ہوگا ہر حال میں پوری طریقے سے تیجی سے کام اس کے اوپر چل رہا ہے کام سپیڈ پکڑ چکا ہے ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا دیں کہ کیا ہے کانگریس کا ایک اٹیٹیوڈ ہے ہر چیز میں نیگیٹیوٹی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی نیگیٹیوٹی سے یہ لوگ جی کیسے لیتے ہیں کتنے پریشان رہتے ہوں گے اندر سے کتنا رکھتو چاپ بڑھا کے بلڈ پریشر کی بیماریاں لے کے ارے شانتی سے رہو آپ اگر مان لیجے آپ کو کوئی چیز میں ایسا لگ رہا ہے کہ سلوہ چل رہی ہے آپ بلکل وپکش ہونے کے ناتے اس کو اٹھائیے آپ کا ادھکار بھی اور حق بھی ہے دونوں چیزیں ہیں آپ کو اٹھانا چاہیے اس کو لیکن کیا ہے وہ ایک لاکھ روپے کا انام دیتے ہیں بچوں والی حرکتیں اب یہ جوہ سٹا چل رہا ہے بلکل ہنڈڈ پرسنٹ چلے گی لیکن یہ جوہ سٹا مد کھلوائی ہے ان لوگوں سے بلکل ہنڈڈ پرسنٹ چلے گی لیکن یہ جوہ سٹا مد کھلوائی ہے تو آپ آج اس کو آن ریکورڈ بات کو کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر بات سے پلٹنا پڑ جائے کیونکہ انہوں نے بہت دعوی کے ساتھ کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں سے بات چویت کی ہے انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور اگلے سال تک تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت مشکلیں چلیں دیکھیں کانگریس کے یوگ میں تو ہر چیز مشکل ہوا کرتی تھی لانٹین یوگ ہوا کرتا تھا تو یہ کیسے وشواس کر سکتے ہیں دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا وہ انہوں نے تیج ویکاس دیکھا ہی کہا ہے انہوں نے دیکھا ہے دیمی گتی سے بلکل کام چلتا ہوا روڈ ٹوٹے ہوئے مدد پردیشک بیمارو راج لانٹین یوگ لانٹین ٹھنگ رہی ہیں یہ سب دیکھا ہوا ہے انہوں نے اسے کیا امید کریں گے اسے اوپر نے امید کر سکتے ہیں جو جو پروجیکٹ جنہوں جو منتری جو ہیں اس پروجیکٹ کو ٹیک آور کر رہے ہیں جو اس کو دیلی بیسس پہ انویسٹی گیٹ کر رہے ہیں ان کی ریپورٹ کے اوپر ہم کو وشواس رکھنا ہوگا آج میڈیا کے سامنے بول رہا ہوں کہ جو وادیں ہیں وہ پون ہوگے ہر حال شہریہر خان جی کہاں سے یہ ریپورٹ بنوائی بی جے پی تو یہ کہہ رہی ہے ہمارے جو منتری ہیں جن کو ساری چیزیں پتا ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے چلے گی تو پھر کانگریس پارٹی نے کہاں سے اپنے ریپورٹ بنوائی جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ستمبر تک بھی نہیں چلے گی دیکھیں لوگین جی میرے مطر پہلے تو یہ کلیر کر لیں کہ بھوپین جی نے ٹیک آور کر رہا ہے کہ مانیٹرنگ کر رہا ہے ایک چیز اور جو میرے بھائی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہیں وہ بڑی باتوں کو بتا دوں جب بابولال گور جی کمالنات جی کے اندر میں منتری تھی تو ان سے سروے کے نام پر کئی کروڑ روپے لے کے آئے لیکن وہ سروے دو بار انہوں نے کروانے کے نام پر جو پیسہ تھا وہ کہاں کھرد برد کرا وہ اب سرگے ہیں اس پر میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کمالنات جی کی نیتی اور نیت صاف تھی انہوں نے آتے سے ہی 2018 میں مکمنتری بنے دسمبر میں اور 2019 میں اگست مہینے میں بھوپال کا اور سپکیمبر مہینے میں ان دو میٹروں کا انہوں نے شلل نیاز کرا اور کمالنات جی کا ہی وزن تھا جس کی وجہ سے آج یہ میٹروں کا کام تیز گتی سے چل رہا ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جو ڈیڈ لائن بھوپین سنگھ جی بول رہا ہے کہ ہم سیپٹیمبر میں اس کا ٹرائل رن کر لیں گے تو بلکل نیچی تھے چاہے بھوپال کا میٹروں کا ورک ہم دیکھ رہا ہے اور چاہے اندور کا ہو کسی صورت میں اس سرکار رہتے تو ضرور اس کا ٹرائل نہیں ہوگا کمالنات جی نے ہی شلل نیاز کرا تھا کمالنات جی ہی اس کا گھٹن کریں گے یہ میں پردیش کی جنتہ کو میں آسو نیچیت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ انتظار کر لیتے سیپٹیمبر کی جو پولٹک سے وہ آج ہی شروع کر دی کیا یہ کیول اس لیے بھی تھا کہ شرے مل جائے کہ میٹروں کا کام شروع کہاں سے ہوا تھا دیکھیں وہ نہیں وہ ہمارے کسی نیتر نے وہ بات اپنی رکھی ہے نیچیتی وہ اندور سے ہیں اور اندور میں وہ جو دیکھ رہا ہوں گے اور جو انہوں نے اپنے وقت میں میں بتایا کہ ادھیکاریاں سے کچھ انجینئر سے بات کری ہے تو وہاں کی صورتحال انہوں نے بیان کری ہے لیکن میں بھوپال کی بھی بات کروں تو میں بھی اس بات پہ پردیب جی کو بتا دوں کہ پردیب جی آپ کی سرکار کے رہتے دوہزار تیئیس میں میٹروں نہ بھوپال نہ اندور کہیں ٹرائل رن نہیں ہونا ہے کمالنات جی کے ہاتھوں اس کا اوڈھ گھاٹن ہوگا اب نیچیت اس میں جو بچا ہوا سامن ہے کمالنات جی آنے کے بعد جو کام تیزی سے ہوگا تو ہم اس کو جل سے جل متپردیش کے اندور اور بھوپال کے لوگوں کو چل یہ وہ تو خیر ابھی بھوششے میں ہیں میں بک اگنیوتری جی ابھی دعویٰ کیا جارہا ہے ابھی کافی بچا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلے پانچوے مہینے ہیں یہ سفیشنٹ ہیں اور پورا کام پورا ہو جائے گا وہاں پر ٹرائل رن تک کی بات آ جائے گی نہیں ایسا ہے کہ کام بچا ہوا ہے یہ تو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے نا ساٹھ پرسنٹ کے آسفت بتا جا رہا ہے کام ہوا ہے وہاں پر ساٹھ پرسنٹ تو بہت کم کام ہوتا ہے جی تو اس حساب سے کیا سمیں کم ہیں اگلے چار پانچ مہینے کیونکہ ستمبر بہت زیادہ دور نہیں ہے ستمبر تو سوچ مہینے میں ہی آ رہا ہے بلکل اس کے علاوہ جو کام ہونا چاہیے عمومن کتنا سمیں لگ جاتا ہے سر یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کیونکہ 2019 سے پروجیکٹ شروع ہوا تھا اب چار سال کا سمیں بیٹ چکا ہے تو عمومن کتنا سمیں لگتا ہے اس طرح کے پروجیکٹ کو پورا ہونے میں نہیں ہے عمومن تو ایک میٹرو پروجیکٹ شروع ہو اور اس میں پیسے کی کمی نہ ہو اور انجنیرز اور کھارے کرتا لوگ ہوں تو تین چار سال میں ہو جانا تو ستی سنگھ جی اندور اور بھوپال دونوں ہی ایسے شہر جو میٹرو کا انتظار کر رہے ہیں کیا پرابہ وہاں پر پڑے گا اور اور ایسے ٹاؤن پلینر ان شہروں کو کتنا فائدہ ہوگا میٹرو کے چلنے سے اور جو یہ جو دیری ہو رہی ہے اس سے نقصان کیا ہو رہے ہیں میٹرو چلے گا نقصان تو ہوگا ہی یہ مانتے ہیں لیکن اس پروجیکٹ میں کم سے کم پانچ سال مان کے چلیے ہونا چاہیے فائدہ اس سے بہت ہے کیونکہ آپ کا جو ہے اور اس میں اس قائد دلیں آ رہے ہیں اب بارہ ہزار سوڑ کے یہ پروجیکٹ تھا پہلے چیز میں بہت سمجھ رہے ہیں پہلے چیز میں بہت سمجھ رہے ہیں اب کام بہت سید ہو رہے ہیں اب یہ لکھنوں میں یہ پروجیکٹ تھا یہ کئی سال لگے دلی میں کئی سال لگے 8 سال تک لگے دلی میں کبکتہ میں 8 سے 10 سال لگے اگر 5 سال میں اگر میٹرو پورا ہوتا ہے تو ہم لوگ سرکار کو دھنیواد بھیتے ہیں کہ 5 سال کے اندر میٹرو پورا کر لیتے ہیں تو یہ پاسیبول ہو سکتا ہے خائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے ڈی جیل پیٹروز تیل کا پیسہ بچے گا وہ آتا ہوا جہا ہے ہمارا جو پردوشنٹ پری ہوگا آنے جانے کنیوینٹ رہے گا بیاپار آگے پڑھے گا صرف چیزوں کے فائدے ہیں اگر لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے ناراج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اندر میں بھومی گرد کی ہے اب بھومی گرد میں سمیہ لگتا ہے انڈرگراؤنڈ ریل مشانے میں سمیت پر مکتا ہے لکھنوں کا اس لئے جلدی پورا ہو رہا ہے کیونکہ سب اوپر اوپر سے چل رہا ہے پردیب جی سمیہ جیسا بہت زیادہ ہے نہیں ستمبر آنے میں آپ کیا کام کا جو ابھی تازہ اسٹیٹس ہے کیونکہ کانگریس پارٹی تو دعویٰ یہاں تک بھی کر رہی ہے کہ کیول 41 فیضی کام ہوا ہے حالانکہ کچھ سوٹسس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 60 فیضی کے آس پاس کام ہوا ہے ابھی ڈیٹا کیا ہے وہاں کا اور یہ جو پانچ مہینے ہیں اس میں کیول ابھی ٹرائل تک بات ہے اور پوری طریقے سے ڈیولپ پینٹ جو ہے وہ کب تک ہو جائے گا پہلے فیس کا دیکھیں ستمبر سمیہ بہت ہے 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 دیکھیں جو بھی یہ میٹرو کا کنسٹکشن ہوتا ہے اس کو ہم تین اسٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے اس کی بیسک جو اسٹیج ہوتی ہے سب سے پہلے ایلوکیشن آف لینڈ اس کے بعد میں وہاں پہ نیچے ڈریلنگ ہوتی ہے جو انڈرگراؤنڈ جہاں سے جا رہی ہے وہاں پہ ڈریلنگ ہوتی ہے وہاں پہ پہ پیلرز جو ہیں اس کے فارمیشن کے لیے بھی ڈریلنگ ہوتی ہے یہ سب سے ٹائم ٹیکنگ ورک ہوتا ہے اگر ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ورک بھی ہے تو یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ورک کری ٹائم جو ہے پورا لے جاتا ہے اس کے بعد میں پیلرز جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ سب سے زیادہ ٹائم لینے والے ہوتے ہیں یہ ساری سٹیجز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد تیسرا کام ہوتا ہے کہ پل اوپر سے بنانا جس میں میں دیکھ رہا ہوں اس سے سریعہ جو ہیں وہ بچ چکے ہیں پوری طریقے سے اور اس کے اوپر بھی سیمنٹی گرڑ کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد آخری سٹیج رہتی ہے پٹریاں بچنا اس کے اوپر ریلنگ لگنا اور میٹرو اس کے اوپر ٹرائل رن کرنا یہ سب سے easy اور سب سے fast کام ہوتا ہے اور ابھی اس سٹیج میں پہنچ گیا اب آپ اس کو percentage wise بولیے کہ 40% اتنا کام ہوا ہے یہ تو میٹرو چلانا 40% بچا ہے یہ اپنے اپنے ویشن کے اوپر ہے لیکن overall اگر ٹائم کی بات کروں میں تو یہ جو ٹائم ہے وہ بہت اس میں limited لگتا ہے اور یہ جو سپٹیمبر کا سمجھ دیا ہوا ہے سپٹیمبر تک بڑے آرام سے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ لیکن سر ایک چیز اور ہے کیا یہ شرے لینے کی ہوڑ بھی ہے پردیب جی اسی لیے اس مدے کو اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں کیا ہے کہ یہی اندر ہے میں اس کو بولنے والا تھا بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے شرے لینے کے لئے کام نہیں کرتی ہے یہ جنتہ کی آوشکتہ ہے آوشکتوں کے لئے کارے ہو رہا ہے اور ایسا نہیں کہ صرف مدبردیش میں پورے بھارت میں میٹرو جو ہیں الگ الگ جگہ پہ بن رہی ہیں اندور اور بھوپال میں جو کام ہو رہا ہے یہ یہاں پہ جو بڑھتے ہوئے ٹریفک ہیں اس کو منیج کرنے کے لئے کام ہو رہا ہے اب کیا ہے کہ اس میں کانگریس سوچ رہی ہے کہ یہ رسکشن میں آ جائے کسی طریقے سے اور ہم کیا ہے ایسا بولنے لگ جائیں کمال لاج جی نے کیا تھا جو ان کی پرانی عادت ہے دیکھو ابھی کیا ہے یہ شرے ورے سب آپ لے لو جنتہ کے لئے کام ہم کو کرنے دو ہم تو ایسا بول رہے ہیں آپ تو شرے لوگوں لوٹ لوٹ کے لیے تیروں آپ خوش ہو جاؤ آرام سے رہو جنتہ کے لئے کام ہم کو کرنے دو اس کے بعد بھی جنتہ اتنی سمجھدار ہے کہ اتنا بول بھی دو گے نا بھائی ہے نا شہریار جی تب بھی کوئی نہیں مرنے والا یہ ایک سوال پوچھ لیتے ہیں شہریار خان جی آپ انام تو دیں گے آپ نے جیسا دعویٰ کر دیا ہے آنکہ انہیں کہا کہ ہم انام نہیں چاہیے لیکن اگر ستمبر تک کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر کریڈٹ دیں گے سرکار کو خوشی جتائیں گے اس پر اگر ہو جاتا ہے تو شہریار جی سوچ سمجھ کے بولیے گا دیکھئے میں لوکین جی بلکل بلکل لوکین جی میں بلکل ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں یہ لوگ گھوشناویر لوگ ہیں جو زمینی حقیقہ تھے بھوپال اور اندور کی سیپٹیمبر کیا جنوری میں بھی یہ اس کا میٹرو کو نہیں چلا سکتے دسمبر میں ہم آ جائیں گے میرا سوال یہ نہیں تا سر میرا سوال یہ تاکہ اگر ہو گیا جو بچے ہوئے کام کو پورا کر کر وہ تو جب ہوگا تب ہوگا سر لیکن اگر ہو گیا میں اس پرستیتی کا سوال آپ سے پوٹھا دیکھیں جب جو چیز ہو نہیں سکتے جی لوکیندری جی لوکیندری جی آپ نویڈا میں بیٹھے ہیں آپ اپنے ریپورٹر بھوپال اور اندور کی ایک سروے کرا لیجیے سیپٹیمبر میں کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں یہ میٹرو نہ اندور کی چل سکتی نہ بھوپال کی چل سکتی میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے خالی کلاب بنا رہا ہے اگر آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلکل بن ہی نہیں سکتی میں تو اس پرستیتی کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر بن گئی تو کیا اس سرکار کو کریڈٹ دیں گے آپ نہیں بنے گی تو آپ اسی سمیں چناب بھی ہیں آپ جا سکتے ہیں بلکل 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 میں مد پردیش کی جنتا کی طرف سے بلکل ان کو دھنیواد بھی کروں گا ان کا سواگت بھی کروں گا ان کو سادواد بھی دوں گا لیکن ہمارے جو موکمنٹری ہے گوشناویر وہ صرف گوشناو میں مد پردیش کو جیویت رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کا چال چلی چہرہ مد پردیش کی جنتا دیکھ چکی ہے پچھلے انیس سال میں ڈھاک کے تین پاتھ ہیں جو تین سال پہلے ہم ایک لاکھ بانوے ہزار کروڑ کا کرد چھوڑ کے گئی تھے یہ سرکار گھی پینے کا کام کر رہی ہے آج لوکندی تین لاکھ 82 ہزار کروڑ امد پردیش کی اوپر کرز ہے اور امد پردیش کا ہر ناغری 47 ہزار روپے کے کرز میں دبا ہوا ہے تو یہ بھاجہ پا کی سرکار کا چال چلی چہرہ ہے جو یہ بول رہے ہیں جب دیش آزاد ہوا تھا میرے مطر پردیب جی آپ بھی شاید نہیں ہوئے تھے پیدا جب دیش میں سوئی تک نہیں بنتی تھی آج جو موڈی جی نو سال میں دیش کو بیچنے کا کام کر رہا ہے وہ کانگریس پارٹی کی سرکاروں دوارہ کیا گیا لیکن یہ تو آپ کو پتا ہوگا سر بڑے بڑی بڑی باتیں نہ کریں کیونکہ آپ کی پارٹی میں سکھایا جاتا ہے جھونڈ بولو بار بار بولو اس دیش کا کیا یوگدان رہا ہے وش میں وہ بھی سب جانتی ہے تو اس دیش کو اتنا چھوٹا بھی مد بنائیے بلکل سونے کی چھوڑیا ہوا کرتا تھا کانگریسوں کے اور مغلوں کے ٹائم پر یہ ایک الانت بات ہے یہ تو مطلب اپنے نہیں 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 لوکیندر جی لوکیندر جی دیش آزادی کے بعد دیش آزادی کے بعد اوٹ کیلئے بھی ویدیشوں پہ دربت تھا شہریار جی راجنیتی کرو لیکن اپنا ستر مت گراو آپ اتنا ستر گرا دیتے ہو ایک طرف جوہاں سٹھا کھلوا رہے ہیں آپ کے ایم نیتا ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے کا اینام دیں کیا مجاگ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ راجنیتی کر رہا ہے ویپکش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سٹھا کھلوانے کا کام کر رہا ہے دوسری چیز آپ کیا ہے کہ wish کر رہا ہے کہ نہیں ہو development slow ہو تیسری بات آپ تو بالکل یہ بولتے کہ بھائی development slow ہو رہا ہے اس کو fast کیا جائے آپ ایک responsible person محسوس ہوتے لیکن آپ نے جو بات کہی ہے یہ responsibility سے دور دور تک کوئی باستہ ہی نہیں ہے اس کا ستی سنگھ جی ایک چیز میں آ رہا ہوں شہریار کھان جی ستی سنگھ جی ایک چیز جہاں جہاں metro چلی ہے سر وہاں وہاں نشط طور پر اس کے بہت فائدے ہوئے ہیں لیکن اس کے بابجود ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے جو traffic ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے کیا اس کا کارن یہ بھی ہے کہ جب ہم project کو لے کر چلتے ہیں تو جو ہماری ایک vision ہوتا ہے وہ complete ہوتے ہوتے پرستیتیاں ہم بدل چکی ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی کہیں ان دور کے معاملے میں تو ایسا نہ ہو کیونکہ دلی کا ادھاران ہم لے لیں جہاں پر سب سے پہلے metro چلی وہاں پر metro بھی ہیں بسس بھی ہیں سب سے پہلے کلکتہ میں چلی تھی metro ہم اس سے پہلے ہم اسے میں تھے ایک چل ہوتا ہے کہ جب metro جب آتا ہے جب پر ایک چل ہوتا ہے کہ وہاں پہ آدمی روزدار کے لیے مڑتا ہے پھائدہ یہ ہے کہ کم پیسے میں ہم زیادہ cover کر سکتے ہیں اپنے distance پا سکتے ہیں پولوسر پری ہو رہا سکتے ہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے ایسے جام میں جائیں گے تھکاوٹ ہوگا آٹم پیٹھیں گے ریڈ لائٹ ایریا ہے یہ سب ٹوٹا ان کو دکت کرتی ہے تو یہ تو بلکل سکت ہے کہ جہاں جہاں metro آیا ہے وہ جیلا وہ راج وہ کنٹری پروگریس کیا ہے آج ہم بھی پانچویں عصدہ وستہ پہ آ گئے ہیں آج برٹین سے اچھے مجھ عصدہ وستہ ہے پانچ سو بیالیس ارب ڈالر کی پوجی ہمارے پاس ہے آج ہم اتنا دیج کام کر رہے ہیں metro ہوا چاہ کام تو ہو رہے ہیں یہ تو میں مانتا ہوں اس کے پہلے جو بھی کام ہوئے تھے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ 75 سال تک جو کام نہیں ہوئے تھے 6 سال 7 سال 8 سال میں کام ہو رہا ہے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نئی کام نہیں ہو رہا وہ درہ سوچ رہا ہے ہم کو پور امید ہے اگر ستمبر میں اگر میٹرو چلے گی چلے گی نہیں ہنڈیٹ پرشنٹ تو نائنٹی پرشنٹ اواز چلے گی کام کرنے بہت آسانی ہو گئی سب کچھ پری کاش ہو رہا ہے زیادہ محنت میں کرنا پڑا کرنے سے لائیے اٹھائیے لگا دیجئے تو اگر کوئی دیروز کرتا ہے کہ اگر میٹرو نہیں چلے گا تو درد کر رہا مجھے پھول مشوہ سے میٹرو ہوس چلے گا بنے تو نہیں چلے گا نائنٹی پرشنٹ چلے گا لیکن چلے گا ہمارے آپ ایوپی میں ایک بار دیکھتے ملائم سرکار کے ساتھ ملائم سرکار کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر بھاجی پا کے پھروقت کے ناتے بیٹھے ہیں نہیں شہیر پا نہیں بھاجی پا کے پھونٹ کے ناتے اتنا 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 دے رہا ہے وہ تاؤن پلانر کے ناتے بیٹھے ہیں زمینی حقیقت آپ وہ تو ایکسپرٹ کے ناتے بیٹھے ہیں تو بالکل آپ اپنی نوکری بچانے کے لیے ضرور بات کریں لیکن بات ایسی کریں کہ ہم بھی اندور اور بھوپال کے لوگوں کو گمرا نہ کریے کیونکہ ہم بھی اندور ہم نوکری میں کرتا بھی نہیں ہوں میں نوکری کرتا بھی نہیں ہوں ہوجہ نوکری بچانے میں نہیں ہوں آپ لکھ کے دیجئے آپ لکھ کے دیجئے اگر سیپٹیمبر میں میٹرو نہیں چلی تو آپ ریزائن کریں گے آپ لکھ کے دیجئے بھائی سب وہ کہہ رہے ہیں وہ نوکری نہیں کرتے ہم دیں گے ہم کھے نوکری چلے گا اگر وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کانگریس پارٹی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں چلے گی تو دوسرا کریں تو سر اس کے پرولیم میں چلیے آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں یہاں پر راجنیتک پارٹی سے آپ بیروت کریے ہم کوئی راجنیتک پارٹی سمباند نہیں رکھتے ہیں میں ٹاپران ہوں آرگیٹ کام کرتا ہوں میں ان سے بہت دلی میں بھی دیکھیں کتنے دنباز میٹرو چلیے بلکل آپ جو پانچ سال تو سمیں مان کے چلیے ایک میٹرو پر لگتا ہے آرے میں آپ کی ساری باتیں مان رہا ہوں آپ تو یہ دعویٰ کریے کہ سپٹیمبر میں چلیے گے شہریار جی انہیں دعویٰ کر دیا ہے تو وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہنڈیڈ پرسنٹ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چلیے ہو جائے گی اگر نہیں ہوئی تو آپ بتائیں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ دعویٰ کر رہا ہوں وہ انجینئر ہونے کے ناتے نائنٹی پرسنٹ کر رہے ہیں چلیے نائنٹی کیا ہوتا ہے میٹرو کیا نبی پرسنٹ نائن نبی پرسنٹ میں میٹرو چلیے گا چلیے یہ سپٹیمبر بہت زیادہ دور نہیں ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ اندور واسیوں کو سپٹیمبر تک وہ جو ٹرائل رن کی بات کہی جا رہی ہے وہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اندور میں یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جڑنے کے لیے اور اس چرچہ کا حساب